بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم اپنے ہاتھ کی لکھائی کس طرح بہتر کر سکتے ہیں تو آج کے اس پیارے سے خوبصورت سے اور چھوٹے سے لیکچر کے اندر آپ کو یہ بتایا جائے گا ہم یہ جو حرف حروف تحجی کے اندر آئین ہیں اس کی بناوٹ ہم کس طرح کر سکتے ہیں اس طرح آپ نے ٹک لگانے چھوٹے چھوٹے ٹک لگانے کے بعد آپ نے یہ دیکھی ان کو اوپر کی جانب ان کی گلائی کر دینی ٹک لگانے کے بعد یہ سٹیپ بے سٹیپ آپ کو بتا رہے ہیں پھر جب یہ گلائی ہو جائے گی تو اس کی ایک شیپ بن جائے گے پھر نیچے کی جانب آپ نے اس کا جو ٹیل پورشن ہے وہ بنا دینا اوپر والا ہیڈ تھا یہ والا ٹیل پورشن ہے یہ دیکھیں دوبارہ پھر سے یہ ڈاٹرڈ لائن کے اندر آپ کو بتایا جا رہا ہے یہاں پر اوپر والا ہیڈ پورشن ہے نیچے والا ٹیل پورشن ہے اب دیکھیں تو یہ ایک بلکل بیزوی شکل بن جائے جو کہ انڈے کی شکل ہوتی ہے یہ دیکھیں دوبارہ پھر سے آئین یہ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں یہ آئین جو ہے یہ مون شیپ کے اندر اس کا بہترین کردار ہے جس کی مون شیپ کریکٹ ہوگی اس کے جو الفاظ کی بناوٹ ہے روف کی جو بناوٹ ہے وہ بلکل کریکٹ ہو جائے گی روف کی جو بناوٹ کریکٹ ہونے سے آپ کی یہ جو مون شیپ ہے یہ کریکٹ ہوگی یہ دیکھیں جس طرح سواد لکھ رہے ہم شروع والا ہم نے پورشن بنایا یہ دیکھیں یہاں پر بھی بلکل گلائی ہے بلکل اس کی گلائی ہم نے کی ہے اور یہ بلکل مون شیپ ہے یہاں پر جس طرح یہ چھوٹی یہ لکھ رہے ہوں یہ دیکھیں اوپر ہم نے چھوٹا سترچھاسی بنائے اور نیچے ہم نے مون شیپ بنا دی یہ چھوٹی یہ ہو گیا اور بالکل آسان طریقے کے ساتھ آپ نے کلوک وائز بھی اور انٹی کلوک وائز بھی مون شیپ کی بھرپور پریکٹس کرنی اور دو تین پیجز آپ نے ان کے لکھ لینے ہیں یہ دیکھیں مون شیپ کے اوپر ہی ہم نے یہ واو لگایا چھوٹا سا کاف تو یہ کاف بن گیا یہاں پر کینچی وی کاف نکتوں والا یہاں پر مون شیپ کے سائٹ پہ ہم نے آئین لگایا اور یہ کیا بن گیا جی پورا ہمارا آئین شیپ یہ والا ہم بنا رہے ہیں جی ہیڈ پورشن ہے ہمارا جیم چے ہے خے یا پھر کوئی بھی خیرات حضرت جتنے بھی آپ الفاظ لکھتے ہیں تو ان کا جو شروع والی شیپ ہے وہ بلکل اسی طرح کی ہے ہے جیم چے ہے خے اوپر جس کا ہیڈ پورشن بہتر ہے تیل خود ہی بہتر ہو جائے گی اس طرح کاف ہم نے لکھا یہ جو چار اشکال ہم نے ہے کی لکھی ہیں یہ دیکھئے نون ہاف الف پھر نیچے اس کے ساتھ ہم نے مون شیپ بنا دی تو یہ والا بالکل آسان سا لیکچر ہے آپ نے پریکٹس کرنی ہے یہ سین کے دندانے بنائے ہم نے اور سین کے دندانے بناتے وقت آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کے جو دندانے ہیں یہ اوپر سے نیچے کی طرف آئیں جس طرح سٹیپس ہوتے ہیں سٹیر سیڑھیوں کے اسی طرح اب اس شیپ کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے بلکل سیمپل ہے یہ دیکھئے دو دندانے بنانے اور کھینچ دینا ہے ان کو یہ دیکھئے اسی کو ہم نیچے آپ کے سامنے واضح کر کے بیان کریں گے کہ یہ شیپ کہاں پہ استعمال ہوگی کہ یہ جو پیوند ہے یہ والا دوبارہ پھر دیکھ لیں اس طرح کا پیوند یہ پیوند دو دندانے بنا کے کھینچ دینا ہے ان کو دیکھئے پھر دیکھئے اب یہ دیکھئے تربیت ہم لکھ رہے ہیں لفظ وہی ہم نے پیوند لگایا اور آگے بے لگا دیا سوری تے لگا دیا بے اور یہ یہ تربیت اب اس شیپ کیا آپ نے بار بار پریکٹس کرنی ہے یہ والی یہ دیکھئے بلکل آسان ہے بلکل کوئی مشکل نہیں ہے اس کے اندر آپ ایک مرتبہ پریکٹس کرنا شروع کریں گے تو آپ کہیں گے انشاءاللہ ہم خود اپنی لکھائی بہتر کی طرف لا رہے ہیں جس طرح نیت ہم نے لکھا اس کے اندر بھی یہی پیوند استعمال ہوا ہے اور یہ بلکل آسان طریقہ کار ہے یہاں سے آپ کو سب سے پہلے آپ کے حرف ٹھیک کروائیں گے حرف ٹھیک کروانے کے بعد الفاظ الفاظ کے بعد جملے بنیں گے جملے کے بعد ہم پوری تحریر کی جانب آئیں گے یہ دیکھئے یہاں پہ نون چیک کر لیں یہ دیکھئے بلکل سمپل گلائی آپ نے کرنی ہے مون شیپ کی اور کوئی بھی مشکل طریقہ کار نہیں ہے یہ بلکل آسان ہے الف لگایا پھر مون شیپ یہ لام بن گیا ہمارا الف مون شیپ یہاں پر اس کو کھینچ دیا تو یہ میم بن گیا ہمارا ساتھ ہی اور بلکل آسان طریقہ کار ہے یہ آپ نے سب سے پہلے اپنے حرف ٹھیک کرنے جس کے حرف ٹھیک ہوں گے لکھائی اس کی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی جس طرح یہ لفظ ہم لکھ رہے ہیں ارس اب یہ جو رے ہے ارس کی یہ والی ارس کی رے یہ سلائیڈ کرتی نیچے آئے گی اس کا قانون گزشتہ لیکچر کے اندر آپ کو بتایا گیا ہے اگر کسی نے وہ لیکچر نہیں دیکھے تو آپ اسی چینل پر لیکچر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں چھوٹی یہ ہم نے بنائی اب چھوٹی یہ بناتے وقت آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اس کو اس طرح اگر کھینچیں تو ترچہ تو یہ دو یہ بن جائیں ایک یہاں پر ایک سیدھی طرف سے دیکھنے پر یہ ہے اور ایک الٹی طرف سے تو یہ آپ کی دو یہ چھوٹی یہ بننی چاہیے اس طرح کی گلائی آپ نے کر دیں اور یہ گلائی تب ہی آپ بہتر کر پائیں گے جب آپ بار بار پریکٹس کریں گے ایک لفظ لکھیں دس بار لکھیں اس کو دس بار دس پیجز بھی لکھنے وہ بھی کافی ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ خوش نویسی ایک فن ہے حسن ہے وقار ہے اور مشک اسی فن میں ترقی کا حقیقی راز ہے ترقی اگر حقیقی طور پر حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ تو آپ نے اس کی بار بار پریکٹس کرنی ہے بار بار مشک کرنی ہے تو آج کا لیکچر ہوپ پھولی آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اللہ حافظ موسیقی